اس مجھلے سے عذا سے حرف آخر کے طور پر کتاب فرمائیں گے فخر ملت جعفریہ خطیب اہل بیت خطیب بے بدل جناب علامہ علی ناصر و حسین عبدالحاد ان کی سید و سلامتی کے لیے بلند ترس ہروا پڑھ دیں عوض اللہ و شیطان و عجیم بسم اللہ و خوان و برہیم الحمدللہ رب العالمین و صلات و سلام و علیہ و نبیاء و یا صدیم سیدنا و مولانا ابل کاسم محمد اللہ و محمد و آلہ تیبین التوہرین المعصومین المسلمین اما بادو فقد کالا سبحانہ وتعالی فیقلام مجید بسم اللہ و حمد و رحیم و انزل اللہ علیہ کر کتابہ و حکمتہ صدق اللہ و نبیاء و نظیم صلوات و محمد و اہل بیت خطیب اللہ و محمد عزیزانی قرآن قدر سورہ مبارکہ نسا دیئے قائدے میں جادہ پہلا حسانہ پڑھنا بشرفہ سے کی تھے اللہ و دولہ شریف ارشاد فمارن و انزلن ذاہو علیہ کتابہ و الحکمتہ اے میرے حبیب محمد صل اللہ علیہ و علیہ وسلم ہم نے آپ کی جانے جانے ایک کتاب کو ناصل کیا ہے اور حکمت کو ناصل کیا ہے دو چیزوں کو ہم نے آپ کی طرف ناصل کیا ہے یہ دا مطلب پیغمبر اسلام تھے صرف کتاب ناصل نہیں نال خالق فرمان دے ہم نے حکمت کو ناصل کیا ہے ہم نے تیرے اوپر تانائی کو ناصل کیا ہے خالق فرمان دے و انزلن ذاہو علیہ کتابہ و الحکمتہ یہی دیوبندیوں ترجمت کیتے ہیں اتاری اللہ نے اوپر تیرے ایک کتاب اور حکمت میرے مطلب سامنی یہ دو چیزیں ہدایت واسطے ضرور ہیں ایک کتاب ایک حکمت دو چیزیں خالق اکبر نے ناصل کی تھیانے کا قیدہ قرآن چونکہ ناصل ہے اس واسطے اگر کوئی بندہ چاہے ایتھ محبور بنانا بڑھنے سے اس واسطے کے ناصل نہیں تو متتہہ ہو گیا جلیشہ ناصل ہوتی ہے وہ نالتی چیز دنیا تو نگلتی مطلب دو چیزیں خالق نے ناصل کی تھی ہیں پھر جس طرح قرآن بندیاں پر ہو نہیں بندہ حکمت بھی بندیاں پر ہو نہیں یعنی قرآن خالق نے ناصل کی تھی حکمت بھی خالق نے ناصل کی تھی پیغمبر اسلام خالق کائنات اس صبح آیت اگلی حصہ چاہتیج فرمان دن وقانا فضل اللہ ہی یہ اللہ نے تیرے اوپر بہت بڑا فضل کر دی ہوں بہت بڑا فضل یہ ہے کہ کتاب کو بھی ناصل کیا اور حکمت کو بھی ناصل کیا یہ دا مطلب ہے پیغمبر اسلام نے پوری دنیا دی حدایت کی تھی قرآن دے ذریعے اور حکمت دے ذریعے یہ پیغمبر اسلام پر کر دے جتھے بندے اہل کتاب سامنے ہوں دے سامن اتھے نبی کتاب پڑھ دے سامن جتھے ایسے بندے سامنے ہوں دے سامن جنہیں کتاب سنانتے قابل نہیں انہوں نے حکمت نہ لگر کر دے سامن دو چیزیں سرکار دے اندر موجود سامن اللہ دیتا ہوں ایک کتاب ایک حکمت اجراز بار بار پران چندہ یا اہل کتاب یہ یہودوں نے ساراں کیا جندہ ہے کیونکہ کتابہ والے بندے سامنے پڑھے لکھے بندے سامنے پڑھے لکھے بندے سامنے پڑھے لکھے بندے سامنے جو قرآن دے ذریعے اور جب وہ انپڑھتے جاہل نہ لگر کر دے سامن وہ دو حکمت دے ذریعے یہ دو چیزیں کسے بندے قربوں جو ہدایت کر سکتا ہے ایک بجائے کہ ایک ٹیچر میں چلی دو چیزیں ہونا ضروری نہیں ایک او دے چلی دانائی دا ہونا ضروری ہے دوسرا علم دا ہونا ضروری ہے یعنی علم تے دیوے کا دانائی دیتا ہے کیونکہ بڑے بڑے اجڈ قسم بچے بچے آجائے ہیں سارے بچے ایک جیسے نہیں جنہوں سارے کلاس نے بچے ایک جیسے نہیں امت ساری ایک جیسے کیسے نہیں کیونکہ ہدایت لہنوانے سارے ایک جیسے نہیں اس واسطے خالق نے دو دے ذریعے ہدایت کی تھی ایک علم دے ذریعے یعنی کتاب دے ذریعے ایک حکمت دے ذریعے اللہ نے دو چیزیں ناظر کی تھی لو جنابی انہم یہ دو چیزیں سرکار دو عالم اول نے ایک کتاب اور ایک علم اے تو سا زنجھ رکھنا ہے دو چیز ہوں اے یہ میرا موضوع ہے کتابہ والحکمتہ ایک کتاب کو نازل کیا ایک حکمت کو نازل کیا اگر آج دیلیں سورہ مبارکہ بکرہ دی ایک آیت مجیدہ مجنب کے سامنے پڑھ دیں اگر بڑی قرآنی کتاب اور حکمت والی اللہ فرماندن میرے حبیب اس وقت کو یاد کیجئے جب ابراہیم اور اسماعیل ہمارے گھر کی بریاتویں اٹھا رہے ہیں گرن لڑن دی نہیں گرن بڑی قرآن کیلی کیلی دو چیز دوبارہ دور آ رہا تھا ایک کتاب ایک ہی کتاب خالق فرماندنے جب ابراہیم اور اسماعیل ہمارے گھر کے دیواریں اٹھا رہے تھے تو کہہ رہے تھے ربنا تکبر منہ انہ کا انتہ صلی اللہ علیم اے اللہ ہماری اس محنت کو قبور کر رہے اس لیے کہ تُو سمیم بھی ہے اور حلیم بھی ہے سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے ہماری نیت کو بھی تُو جانتا ہے تیرے گھر کی تعمیر ہم نے شروع کر دی ہے ہم پہ راضی ہے پھر اس سے بھی اللہ کو طلب کی تیرے کچھ چیز منگی دعا کی تھی اس این ٹائم کے دعا کی تھی بڑی دیر پہنے ربنا وجعلنا مسلم میں نہیں لکا میرے اللہ یہ تیہ کر دے کہ ہم دونوں تیرے مسلمان ہیں ہم دونوں باپ بیٹا تیرے مسلمان ہیں ہم مسلم ہیں ہمارا شیر کے ساتھ کوئی دعا لوگ نہیں ہے ہم تیرے ہی تسلیم کرنے والے ہیں اللہ فرمایا تو اڈے جیسا سپیریت کی سمدہ مسلم تسیل نہ ہوتے سپیریت دیگری دے مسلمان تسیل تو میں تو اڈے کلو اپنا کارتا میں یہ پر آ رہا ہوں تو اڈے علم چیز کہا حضرت اسمائی رسی اللہ عنہ اور حضرت ابراہیب رسی اللہ عنہ دو باپ بیٹھے ہیں اچھا یہ دا مطلب ہے میں غلط کہے گی جہے میں غلط آکھیا تو میں نوافی دے چھڑوں جہاں جان بجھ گیا آکھیا تو تو انہوں میں چک کیتا پھر تسیل جاگ رہے ہو یہ دا مطلب ہے الحمدللہ لہا اور علیہ السلام اوپ پہ جاگ دے جہے تسیل جاگ رہے ہو تو میرے بہن نکل گیا تو سب اور نہ کیا کہ دوہ علیہ السلام نے تو پھر کم سے کم محلی صاحب تب ہوئے کہ کھروں کے لئے پچھنا چاہیے دینا ہی دینا یہ جیڑا کارب بنان وارے علیہ السلام نے اے بیچہ ہوگا مانا بہن نکل گیا کہ دو ایک دو نبیہ نے ادادہ کرنا ہے اور دوہ علیہ السلام ابراہیم بھی علیہ السلام اور اسماعیل بھی علیہ السلام اور دوہ علیہ تجاہ کر رہنے کے ساتھوں اپنا مسلمان قرار دے اللہ فرمایا آپ موکے گا کچھ منگلت مانگلو فرما دے وہ منظوریتنا امتا مسلمتا ہماری ضروریت میں نسل میں اولاد میں ایک مسلمانوں کی جماعت بے پوری جماعت کی جماعت مسلمانوں کی بے کہاں ہماری امت میں نہیں منظوریت ہماری ضروریت میں ضروریت اور ہے امت اور ہے ضروریت اور ہے امت حضرات سرکار دو عالم کی بھی امت اور ہے ضروریت اور ہے اور کوئی بندہ تھوڑا بہت فرق نہ سمجھے جن پہ صدقہ حرام ہے وہ ضروریت ہے ضروریت جن پہ صدقہ حلال ہے وہ امت ہے ادا مطلب ہے سان امت ہونتا بھی بھگئے میری ضروریت ہی میری ضروریت ہی نا ہماری ضروریت میں مسلمان بھی مسلمتن لکا ایک مسلمان جماعت بھی ہماری نسل میں مسلمان بھی مسلمان بھی وہ نہ بھی جن کو مسلمان کرنا پڑے ہماری نسل میں ایسے بھی جو تُو بھیجے تو وہ مسلم ہیں تُو بھیجے تو وہ صاحبِ اسلام تُو بھیج ہی وہ جو مسلم ہیں اللہ پاک نے فرمایا کی کرنے کی کوئی کہل نہیں پوچھ لانے چاہتے ہیں کوئی نہیں ایک خطاب بتایا ایک انداز ہے بندے نال دے کرو سیڑھی منگلتی وہ پوچھ دیں کی کرنے کی حالانہ کے حالانہ کے سیڑھی مطلب پتہ ہوں تھا کہ سیڑھی نال کی کرنے کی مطلب ہے سیڑھی لاکہ پوٹینشل ٹھوکنا ہوگا یا وہ کم کرنا ہوگا لیکن لوگ پوچھ دیں کہ کی کرنے کی میں منجھ لگ ہے جو میں اللہ پوچھ ہے وہ اپنی ضروریت بچے نسل مسلمان کو مانتے ہیں جماعت دی جماعت وہ مسلمان کو ضروری نہیں اتنا لطف ہے فرمادر ضروری نہیں اللہ کیوں فرمادر ربانہ جی وَبْأَسْفِهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ پہلے مسلمان بھیج پھر اُن میں رسول صدق اللہ تردیب کو صدق تیری دعا تردیب کو صدق پہلے مسلمان بھیج پھر اُن میں اپنا رسول بھیج مِنْهُمْ جو اُن میں سے ہو پہلے بھیج مسلمان بھیج پہلے وہ بھیج پھر اُن میں اپنے رسول کو بھیج پہلے اُنے بھیج پھر اُن میں اپنے رسول کو بھیج مِنْهُمْ جو اُن میں سے ہو انہوں نے دیکھ جو بھیج کون رسول پہلے مسلمان بھیج یہ دا مطلب ہے جتے ہیں نبی اونہوں میں اُتھے پہلے مسلمان ہوں دیں شکریہ امیر گانی بہت شکریہ ملاد مصطفیٰ جنو ہے نا جن ملاد مصطفیٰ اس سرکار نبی پال تشریف لے آئے نہیں انہوں ہی ملاد کیا جنہیں ملاد انہوں کیا جنہیں حضرات ضروری اعلان سنیں ملاد مصطفیٰ سے پہلے بھی مکہ میں مسلمان تھے ملاد مصطفیٰ سے پہلے مکہ میں مسلمان تھے انہوں تو ذرا بندے واقع کٹ لیں مسلمان تھے اگر نہیں تھے تو تم بتاؤ جب بیت اللہ پہ عبرہا نے حملہ کرنے کی کوشش کی تو کس نے کہا تھا میرے اونٹ مجھے دے دے کعبہ جانے اور کعبہ جانے مولا پر جزائے کھائے پہلے مسلمان تھے کون سے مسلمان ان کو کسی نے مسلمان کیا نہیں یہ دعا ابراہیم کا اثر تھے اگر ابراہیم علیہ السلام دعا کی تھی نے مسلمان پہ وہ مسلمان پہلے موجود تھا جب بچے میرے لو پہلے دے لیں کہ نبی پاک گیا ہوں تو پہلے بھی مسلمان اثر اثر لگاتے ہوئے کہ تُسا جمعہ سوڑ سوڑ کے نا لنگ میں آپ بندیا تکینا سوڑ سوڑ کے تو انہوں صرف وہ مسلمان یاد رہ گئے ہیں جب نبی نے آ کے آپ گیتے ہیں جب نبی پاک نے کلمہ پڑھا پڑھا کے مسلمان کی تھی بوت چھڑا چھڑا کے شراب چھڑا چھڑا کے سود چھڑا چھڑا کے بیٹیاں دفن کرنا چھڑا چھڑا کے ایسے ایسے بندے مسلمان ہوئے لیں جنہاں سکیاں پہلے یزن قرآن مہتنا لائیں اے پاک اے تکنپلی شکریہ جی مولد اللہ اللہ جزائے خیرت آفتہ یہاں مطلب ہے جنہاں پیغمبر نے آگ مسلمان کیتے رہے ہیں جنہاں پیغمبر نے مسلمان خود کیتے رہے ہیں جنہاں کے پیغمبر دی بارگاچ حضورتی نبوت کو تسلیم کیتے ہیں کسے بجانا ہے نہیں بیس کرتا کسے بھی بجانا جنہاں سرکاروں نبی مندے تو نبی کلوکلمہ پڑھ لے وہ بھی مسلمان رہے ہیں تو جنہاں یہ گوداچ آپ حضورت شریف لے آئے ہیں وہ بھی مسلمان رہے ہیں اور تمہیں قرآن دانائیں اینا تھے فرق تسلیم کا اسماعیل علیہ السلام عبراہیم علیہ السلام جو انہیں ذریعت میں مانگے تھے وہ سارے علیہ السلام ذریعت والے مسلمان اور ہیں امت والے مسلمان جو نبی نے خود کیے انہیں رضی اللہ کہتے ہیں جن کی گودوں میں آئے انہیں علیہ السلام شکریہ حضرت حضرت عبداللہ علیہ السلام حضرت عامنا سلام اللہ علیہ حضرت عبداللہ علیہ السلام اے قرآن پاک رکھ دیتا ہے میرے شاہد اپنے آنڈے آسان قرآن اے دے میز دے ہو انہوں پورا یقین ہے کہ میز پاک اے جدا کپڑا اے بھی ٹھیک کیونکہ دسترخان دا کپڑا نہیں ہے اے کپڑا سمال کے رکھ دیتا جند ہے جتو دوبارہ مجز سنگی اے میز بھی مقصود ہے اے میز بھی مقصود ہے اے کپڑا بھی خاص ہے اے مجلس واسطے رکھے جائے اے مجلس واسطے رکھے جائے اے مجلس واسطے رکھے جائے کہ قرآن رکھنا ہے کپڑا پاک ہو گئے گا کھلے گا اے میز پاک ہو گئے گا سن کو آڈے تے اتباع دے سن کو آڈے تے اتباع دے کلن کو آڈے تے اتباع دے جن نے انتظام کی تھی اس انتظامیت منتظم دے سن پورا اعتماد ہے کہ کیونکہ لوگاں پتہ ہے کہ جنہاں مولین آسکر تلہارا تلہار نہیں اگے ہیپا تلہار نہیں تلہارا ایک پڑھ دا نا ایک احزاد دا نا نہیں کسے قوم دا نا ہوندہ پڑھ دا نا تا ہوندہ تحصیل تس کا ذرہ سار میں لوگاں پتہ ہے کہ جتے تلہارا آوندہ ہے کہ قرآن پاک ناڑ دے جے زاکر آوے کہ وہ مولا دے فضائل دے مجلس دے منتظم ننبت ہے کہ جتے قرآن رکھنا ہوگئے وہ تھے پہلے کپڑا مجلس دے منتظم ننتبت ہے کہ جتے قرآن رکھنا ہوگئے میز بھی پاک چاہید ہے چھلے کبڑا بھی پاک چاہید ہے یہ منتظم ایک کائنات میں بھی پکا ہی ہونے گا جتھے محمد رکھ رہا ہے جتھے محمد رکھ رہا ہے کھول کیسے ہونے چاہید ہے جتھے رسول ہونے حباب کیسے ہونے چاہید ہے جتھے نبی بہت شکری مولا کو جزائے خیر دے رہے تھے یہ کلت سوپی کہ بیٹا ایک کدھے رکھ رہے اے بچیاں کدھے رکھ دے تُسی سوچو ذرا پہ ہی تھویں چکے ہیں تک کتھے رکھے گا اور یار کسی ایسی جگہ ترکھے گا جیڑی دے مطابق ہے صدقہ جامعہ کسی ایسی جگہ ترکھے گا جیڑی قرآن دے مطابق ہے بچے رو ہوشوڑ جیڑو بھی قرآن ہے ایتھو رکھے گا کسے رین پر جھنے رکھے گا کسے علماریچ رکھے گا کسے اُچھی تھانس رکھے گا کسے اُچھی تھانس رکھے گا ایتھانس رکھے گا کسے مینی تھانسだけ اُچھی تھانس ہے یہ محمد بولنے ل assessments قرآن بڑھیں نبی بول قرآن دے بولنے محمد نہیں بڑھیں صدقہ جامعہ رسول دے بولنے ناؤن کی برا قرآن بڑھیں یہ دا مطلب نبی بولے نہ تے بڑھے جدہ وجود محمد یا نبا دا موتا دے قرآن کے لفظوں کو وجود منا ہے نبی کی زبان سے شکریہ نبی کے لبھائے مبارک سے یہ دا مطلب کمال احساس جدہ مو جو نکلے نبھ دے میں کمال میں ٹھیک ہے یہ بچے نے قرآن دیتا ہو رہے ایتھو چکے ایتھوڑ چکے ہیں انہیں اٹھے رکھ رہے ہیں جدہ جگہ ایتھو مطابق ہو رہے ہیں ایتھو مطابق ہو رہے ہیں اور پتہ لگ گئی نبی دے ماں باپ نے دنیا چھڑے کے ہوں نبی یتیب آئے کے ہوں مولوی بچے نے پتے قرآن نہیں تھو چکڑے تفیر کتھے رکھ رہے ہیں اللہ نے انہیں سی پتہ آپ دلگا تھے آمنا ٹھڑ گئے ہیں اب اتانے بھی گھوٹ گئے ہیں ایتھو مطابق ہو رہے ہیں ایتھو مطابق ہے جیتھے تُو قرآن رکھ رہے ہیں تُو سوچ کے رکھ رہے ہیں اللہ نے سوچیا ہی نہیں کہاں پھرے یا مسلمان بہت شکریہ ایتھو مطابق ہے کہ پہلے مسلمان ہے سب کنے منگے لیں ہاں ہاں جنابے ابراہیم علیہ السلام نے اور اگر تونوں میرا موضوع نہ پھول گیا ہوگی تے دو شہمہ اللہ نے پیغمبر تناظر کی تھی کیڑی کیڑی کتاب اور حکمہ جی کیا آبار حضرت ابراہیم نے فرمایا وَبَاسْ هِي هِمْ رَسُولَنْ مِنْهُمْ ان میں رسول بھے پہلے مسلمان بھے ان میں رسول بھے قدبہ سے جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے ان پر تیری آیتوں کی تلاوت کرے اور فرما وَيُعْلِمْهُمُ الْكِتَابَ وَلْحِقْمَةِ پھر وہ کندوں کو کتاب کی بھی تعلیم دے حکمہ کی بھی تعلیم میں راضی ہوں میں راضی ہوں گے اگر آنکھ ہوں تھے ایک آیت ہون پر ایک ہون پر نہ سور مبارکہ آل امران اللہ فرما دا ہے اس نے دعا کی ہم نے مان دی قبولیت کے درجے پر دعا پہنچ دی اس نے مانگا تھا ایسا بھی جو کتاب و حکمت کی ہاں تعلیم دے اچھا اللہ فرما دا ہے لقد سور مبارکہ آل امران اس آیتہ نمبر عزیزانِ گلامِ قدر ایک سو چور اللہ فرما دا ہے لقد من اللہ علی المومنین پھر ہم نے مومنوں پر احسان کر دیا ہائے 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 ہم نے مومنوں پر احسان کر دیا مومنوں پر احسان کر دیا جب انہیں کے نفسوں میں سے ایک رسول کو دیکھا جب بھیجا ہم نے مومنوں پر احسان کیا جب بھیجا جب میں یہاں پہنچا ایک زاکر اہلِ بیر عزت والے پڑھ رہے تھے جب میں پہنچا وہ پڑھ رہے تھے یہاں مطلب ہے جب میں پہنچا یعنی جس وقت پہنچا وہ پڑھ رہے تھے یہاں مطلب ہے جب جب لگے یہاں مطلب ہے وہ دو موجود تھے جب میں پہنچا وہ پڑھ رہے تھے اللہ فرما دائے جب رسول کو ہم نے پھیجا جب مومنوں پر احسان کیا یہاں مطلب ہے جب رسول آئے آگے کوئی مومن تھے سب کے جام کیوں بھیجا خانق کائنات فرما دیا یتلو علیہم آیاتِ ہی وَيُزَكِّهِمْ جو ان پر قرآن کی آیتیں پڑھے ان کا تذکیعہ نفس کرے اور پھر خارق فرما دے وَيُعَدِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِقْمَةِ تاکہ ان کو کتاب کی بھی تعلیم دے حکمت کی بھی تعلیم دے ایک آیت اور پر اے سورہ مبرکہ جمعہ وَالَّذِي بَعْثَا فِي الْعُمِّيِّنَ رَسُولَ الْمَنْحُمْ وہی تو ہے جس نے امیوں میں مکیوں میں میں ایک رسول کو بھیجا ہے کس لیے یتلو علیہم آیاتِ ہی جو اس پر ان کی آیتیں پڑھتا ہے وَيُزَكِّهِمْ ان کا تذکیعہ نفس کرتا ہے اور میرے موضوع دنال چلنا ہے دوستو اللہ فرمنا دا وَيُعَدِّمْ لِمُحُمُمُ کتابہ وَالْحِکْمَةِ ان کو کتاب کی بھی تعلیم دیتا ہے حکمت کی بھی تعلیم دیتا ہے ایک کتاب و حکمت کی توشنو رہے ہیں جدو کعبہ پڑھوں لگا صدقے جمع پھر وآخر پیغمبر آئے انہ دو طریقے آنا لوگان کی حضائت کی تھی یا کتاب نہ یا حکمت نہ خالق فرمانڈا بَایِنْ قَانُو مِنْ قَبْلُ الْفِرِزَنَا عَلِمْ مُبِينَ یہ تکیتیں مانا ادائے ہو رہے ہیں کہ وہ کھولی گمراہی میں مقتلع تھے تکیتیں یہ مانا ہو رہے ہیں کہ وہ گمنامی کی زندگی گزار رہے تھے جیرا ترجمہ تو ہنو پساندے رکھ لو وہ گمنامی کی زندگی گزار رہے تھے یا وہ گمراہی کے زندگی گزار رہے تھے یہ جنہوں میں آئیت پڑھئی ہے یہ تو اگلی آیت پڑھئی ہے ہمیں ہر آئیتیں تھے مکیزی کہ یہ پیغمبر کا کام ہے کہ لوگوں کو کتاب کی بھی تعلیم دیں ہمیں ارنہ میرے حکمت کی بھی تعلیم دیں اچھا ایتھے اللہ نے ذرا اگلی آزافہ فرمائے فرمائے میرے پیغمبر نبوت بھی تجھ پہ ختم ہے رسالت بھی تجھ پہ ختم ہے اور سننا میرے حبیر جی میرے مولا فرمائے وَآخرینَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَكُمْ يَلْحَكُمْ بِهِمْ مِلْحِقْ ہونا الحاق کر جانا ساتھ مل جانے آج میں سعودیہ ربطہ ایران پہ مل دینے اور یوں اے اللہ کرے مل جان الحاق کر جانا کتے کٹھے ہو جانا وہ آرام ہی ہے نا ایتھے یا لدیس کشیل لڑ لڑ مر چلے جی ایران تا سعودیہ دیسولہ ہو جائے تو میرا خیال ہے کچھ آرام آئی جائے گا کچھ بہتری آئی جائے گی نا میں بس ایران ہوں کوئی اُنہ دی اختلافات بڑے بڑے نہیں سعودیہ دے گا ایران دے بڑے اختلافات مشکل کامسی لیکن ایڈیاں بڑے ہیں بندیاں دے وچو پیس اکتا ہے جنہا عمران اللہ پاک دیسولہ اکتا ہے انہیں اختلافات بڑے گا تو وچو ہی آسکتا ہے جنہا کم از کم کوئی عمران ہوں نے اللہ پاک دیس امران پہ کامیابیت آفیا لو جنب علی اللہ پاک نے فرمایا آخرین امن ہم لمبا یل حقوبہ میرے حبیر جو تیرے ساتھ ملہکات نہیں کر سکے ملہک نہیں ہو سکے جو تیرا زمانہ نہیں پا سکے جو آخرین جو آخر والے ہیں جو تیرے بعد آئیں گے آپ دنیا چھوڑ جائیں گے بعد میں بھی تو لوگ آئیں گے لوگ آئیں گے نبی یا اور کوئی نہیں آئے گا بہت سکر یا ازہان درہ پیدا پہ کرو ازہان درہ بلند کرو تیرے بعد عوام آئیں گے نبی نہیں آئے گا تیرے بعد لوگ آئیں گے رسول نہیں آئے گا لمبا یل حقوبہم جو تیرا زمانہ نہیں پا سکے تجھ سے ملکات بھی نہیں کر سکے ان کی ہدایت بھی تیرے زمانہ آئے گا صدقہ جامعہ جی بڑا چھوڑے ہیں ان کی ہدایت بھی اذا مطلب قیامت تحت دیا انواریاں گی ہدایتہ زمانہ دار میرا نبی ٹھیک ہے میرے نبی کو دو شہمانہ نازل کی دیا ہدایتو ایک بندہ ساندھا پہ کیمرہ دکریب بیٹھا ہے سلوات پر اللہ سلوات پر اصل چہے بندہ ساندھا ہوگا میں لوگاں تھا پتا نہیں میں بڑا میں تکلیف ہوں دی میں کمزوری ہوتے چھے نظر نہیں ہوتی کمزوری میں ہوں اپنی خطابت دی نظر ہوتی ہے کہ جینا ٹیچر پڑھانا ہوگئے تو باہاں نہ کوئی سلتے ہوں ٹیچر ہو کہاں میں سلوات پیچر رہاں جب بالان امید آ جائے پڑھان گیا پڑھان گیا مطلب ہے ٹیچر دی کمزوری ہے بچے تھے پھر ٹھیک نے آیا دیا نہیں تو باہرحال خطابت دی نظر ہی ہے جب وہ بندہ سوتے ہیں تو میں آڈیو ٹیپ دنے تو میں پڑھ دا جانتا سوتے رہو مہربانی فرماؤ تو اجو فرماؤ دو شہمان نبی کون نے قادمہ ساتھ ہدایت وائیت گھڑی گھڑی کتاب تحکمہ ادھر نبی حدایت کردے اللہ فرماتا ہے اپنے تو بات انتظام کر کے آئیں جڑے بندے تیرا زمانہ نہیں پاسکیں انہا دی ہدایت کا انتظام کر کے آئیں قرآن تھے میرے دو ویاتنے ویڈیو تھے سامنے کھڑا اسا حضرت علی علیہ السلام نبی تو بات بلا فرس میں صحابہ دی مخان کو تجربت مجھے ساڑے تے انزام ہیں ساڑے تے موڑاں ہیں ساڑے افکڑیاں لکھیاں دوستان دے خلاف پر آپے گھڑا ہے ساڑے علماء دے خلاف پر آپے گھڑا ہے ساڑی کتب دے خلاف پر آپے گھڑا ہے تے روڑا پا دیتا گیا ہے پہ سوافانو کا خلی سامنے دے حضرت علیہ بلا فاصلہ اے اندرہ خلیفہ تو ہو بلا فاصلہ اسی نبی تو فورن بات حضرت علیہ بلا فاصلہ کسے اورنو نہیں مانتے اے ہورنو نہیں مانتے کسے اورنو نہیں مانتے وہ ہونجوڑی ہورنو میں چلا سوافانو پارنے دے کہ سوافہ کرام نو نہیں مانتے میں تمہیں یقین دوارے ہیں ایمان دارے ہیں ڈردہ ہیں ڈردہ میں لکھ مانتے ہیں تیرے کوئی نہیں ڈردہ ہیں ویسے غلط فہمی کر در نگا غلط فہمی ہے اے زیور خراب سنے آرہا کر نہیں مطلب ہے کہ خراب ہو جا سیور تو کونٹ کر دا ڈرکٹر کر دا اور جا سیور خراب ہو جا تو ڈرکٹر کر دا سنیانا کر دا ٹھیک پھر ٹھیک پھر لوار کر دا سنیانا ہی کر دا آجنا غلط فہمی مولوی پاندھا مولوی کٹ دا خیر وزوڑی مولوی دوارے ہیں غلط فہمی ہے پائی کہ یہ ساٹھے خراب کہ صحابہ کرام تھے بڑے مخالف ساٹھے مطلب کے صحابہ کرام تھے بڑے مخالف کر دے کینے اے بلا فصل اندھے بلا فصل تھا منہ کسے اور نہ ماندے ہی نہیں حالانکہ اور بھی ہیں میں ترمی کہہ دے سا قرآن دی سنتی سمیں صحابہ کرام دی بجاتواز حضرت علیوں نے ہی منیا صحابی نام ہی نہ ہوندے تصفیر بھی حضرت علیوں نے ہی منیا میں لاحورش پڑھ رہے ہیں ایک لفظ مرٹ استعمال کر رہا مرٹ لوگ اندھے نے بچ کی داخلہ نہیں ہویا اندھے یار مرٹ نہیں آئے مرٹ ایک نمبر تو بھی نانا لڑے ایک نمبر تو بھی مرٹ تو کئی بڑی بندہ لوس ہو جاند ہے ہو جاند ہے نا قرآن مرتے دعوے میرے آتھیں آتھیں نبی توباد ایسا حادی مننا زینا بلا فصل حضرت علیوں نے صحابہ دی مخالفت چنہی منیا مرٹ تے ہی علیہوں نے مولا جاندھے ہی حضرت علیہوں نے خدا دی قضل مرٹ تے ہی مولا علیہوں نے کیوں مرٹ کی ہے ہدایتہ مرٹ ہے کہ جو ہاتھی بن کے آئے گئے اس کے پاس دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے ایک کتاب ایک کتاب ایک حکمت لو جی چیڑے بندے لوسانو علیہوں نے مننا تا غصہ ہے نا کہ حضرت علیہوں نے کیوں من دوں وہ غصہ کریں لیکن میرے پانی کریں وہ قلاش الکوف دا انتظام نہ کریں وہ کسے لائبریری دا انتظام ہائے ہائے مولا بے جاندھے جاندھے ہی وہ اسلا خانہ دا انتظام نہ کریں وہ ٹائم پاندھا انتظام نہ کریں وہ دی بجائے کسے لائبریری دا انتظام کریں بڑی تو بڑی لائبریری مسترچ بہت بڑی لائبریری مدینہ یورسٹی بہت بڑی ہیں لائبریری ہیں میر بانی کر آرام نہ مسئلہ حال ہوتا ہوئے تے لڑی دا نہیں اسی جو آرام نہ آفیتار میں تو ساڑے مزر کیوں بچے چار شڑھے انجنہ کا آرام نہ سنگا اسی حضرت علیہوں بلا فصل مرنا آج بھی چھڑ دیں صرف سانو علیم چھڑ کے نبی دی امت چو بندہ بخوا جنا کتاب دا بھی آنم ہوئے حکمت دا بھی مولا بھی جانو 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 او تنو بخانہ پہنے کہ کتاب دا آنم بھی ہوئے حکمت دا آنم بھی ہو نبی دا علم دا آنم بھی ہوئے نبی دا حکمت دا آنم بھی ہو اگر اس شرح یہ حدیثہ کدھ رو اور مل جانے کسے دم کر لیں تے سانو ضرور اطلاع کرنی ہے تیری مہربانے سانو ضرور اطلاع کرنی ہے کیوں علی علیہ السلام نے الگ کر کے اللہ دی پوری کائنات چو ایک وہاں جنو نبی نے اکھے آوے میں علم دا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے جب دوجی حکمت رہ گی حکمت فرما دن آنا دارال حکمت ہے ہے پڑے دکھے دوسرے والی ان بابو ہاں جے میں کتاب دے علم دا عالی میں تاوی دروازہ آلی ہے جے میں حکمت دا گھارا تاوی دروازہ آلی ہے اوہ جے دو علم و حکمت آسا آلی کوڑ لن رہی ہے سانو کے ساتھ سامنے سکرن دے ضرور ہے اوہ یاراب بندہ بندہ دیسی مرگ دیسی کے اوج پون کے تے نمک تے کاریاں مرچا پاک اپنی مرزیدہ بنا کے کھا پی کے کتوں دودھ پتی پی کے اینی سانف موجھ رکھتے تے بندہ بار نکڑے اگونو بندہ آکھے مروندہ کھانے یا کوئی بندہ آکھے شکرن دی کھانے اوہ اندہ پڑو بسو یار کیا اندہ آپ پڑو بسو اللہ مہر آلی ہے اوہ دا منتاں کرو گئی یار چاپ کے دو رہے اوہ اندہ یار میں تندر آگو پڑو بسو پڑو بڑو بڑو بسو اللہ انہوں نے کہا گلت اس نہیں ہے جو میں اچھی کمال تا کھانا کھا کے تے بار کوئی شہر نظر چی جچ دے نہیں نا آج جدوں تا سا علی نو من لے 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 خیر شکریہ دی مولا تنگل حیدری مولا تنگل زکین کرو جتو حیدر کرار کنو کتاب دا علم بھی مل گئے حکمت دا علم بھی مل گئے موجزہ بھی مل گئے کسے میدان چانی پچھے لے جے کوئی میدان تلوار آیا ہے تیلی سب تو لگے جے میدان مبہنہ آیا ہے علی پھر میرے پیغمبر دن آگئے بد دعا دعا دا معاملہ علی موجود نے مدان جنگ علی موجود نے سلحہ ہوڑ لگی ہے دکھن تا فیر علی موجود نے اچھا عمل چانی سلحہ چانی جنگ بچ مولا علی مدان مبانچ مقابلت مولا علی جے نبی نے جان لوں خطر ہے تو بستر تا فیر مولا علی تو صرف مولا علی نے جان نہیں بچائی امانتا ہوں ہی واپس کیتی ہیں اگر مقابلت جی امانتا ہوں سرائے تو آپس نہ ہوں دیا صورے کوئی اولوڑا پتھا اٹھے آنڈا اور کتر گیا جے ساڑی ہے امانتا ہوں ہی ناری لے گئے ہیں حضرت تعریف نے کسی کے موچوں نبوت دے خلاف گانن نکلن تو پیدا آگے ہیں محمد سے جو لینا تھا مرسلے جے سنے محمد سے جو لینا تھا جے نبی پاک نے وسیلے کہا ہے تومبا لے تومبا لے جو میں مجھ نہیں ہوں جے آکھیں زیور زیور لے جو میں مجھ نہیں ہوں جے آکھیں پیسے آرے پیسے لے جو میں مجھ نہیں ہوں مولا حریر نے بڑی کمار گل کی تھی مانی خیز حضرات مصطفیٰ سے جس نے جو لینا ہے وہ آکھیں حلی سے لے جائے اذا مطلب سانگوہ دردی سمجھ آ رہی ہے جو مصطفیٰ کے پاس ہے وہ حلی دے سکتا ہے اگر نبی کو کتاب دائیل میں تیلی دے سکتے ہیں جے حکمت دائیل میں تیلی دے سکتے ہیں جدو اسیہ لینو بلا فصل کہا کے باہر نکلنے ہیں ساڑھے اگیا کے بندے سہابانو کردے ہیں اسیہ لینو پڑو بسمی بسمی اللہ کیوں بندے ہو جنہاں بچیاں ہو رہے ہیں اگر وہ نہ کھائے تو چھٹے 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 یاگر ہی گاہ لے دے کہ جیڑے بندے سانگوہ درنا میں چھٹے ہونا سیکھی میں پہلی بری حضر ہوئی میں پہلی بری حسین 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 میں پہلی بری حضر ہوئی میں ہوتھے کھڑو رہا سانگوہ یا سر بروس اور مطلب ہے کہ مشہور جہاں تکھڑو رہا ہے نا سامنا بورڈ لگا ہے پتے ہیں پتے ہیں یا سر بروس سے کھڑو سامنا ای تو آگے لے جاؤ ای تو آگے لے جاؤ ای تو آگے لے جاؤ وہ مونڈے گئے لے دو بچے اکھو جوان تک او سن لے کے آئے اگے اگے لگے لگے مگر مگر کیسے ہیں نا پتہ ہوگے تو پوچھ لے چاہیے ہیں نا پتہ ہوگے تو پوچھ لے چاہیے ہیں اوہ اگے لگے انہوں نے ایتھے سنو لے کے آگے ہیں یہ دا مطلب ہے صحیح راہ میں کھڑا لہا صحیح راہ جانے لوگا آگے لگا ہوگے اکھا میڑ کے درد گے ہیں اوہ اگے لگے انہوں نے توڑ سنو لے کے آگے ہیں میرے باہ نہیں کر گا تو یہ اللہ دے بند ہے میں جو آپ کھڑتا ہوں کسے واسطے بھی آگے میں مطلب سے کھڑتا جانے ہیں اوہ تو دجا ذاکر ہوں گا یعنی نہیں یہاں سکے اگر اوہ آگے کوئی ذاکر ایسا ہوں گا کوئی چانگ چھو اوہ آگے میں نے پوچھ دا مہوری صاحب نے نیرم بنا دی جانا سی مہینہ سے میں آپ کھڑتا ہوں میں آپ کھڑتا ہوں تیرے کھڑتا ہوں میں بھی کھڑتا کسے نہیں انتظار کسے دے ہو رہے آگے اوہ تو کوئی پوچھنے آگے ایتھو بندہ جائے ایتھو بندہ جائے میں اگر ہوتا ہوں جنہاں دجا ذاکر ہے بس اتو حقیقتل کی کام کر دی وہ جنہاں دجا جانتا ہے ہونو سزا کرنو میرے میں رابطہ کرنا چاہیے تھا کیوں دے نا ایک والی پھر سوچتا میرے نا ملتے گئی نہیں پھر کیوں دے نا ہو دے نا قرآن تے میرا آتھ جنہاں سوابان تو آنے نم منو اوہ نا بھی کوئی پوچھنی ہوئی یہ دیاری نار رابطہ آہ 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 اے اپنے خدا صلی اللہ کیوں میں کیا نہیں کیا صحابہ کرام نے حضرت علیق مصائل نہیں پوچھے نہیں پوچھے حضرت علیق کتاب جو بھی فیصلے کرتے ہیں تو حکمت نے بھی فیصلے کرتے ہیں اور میں الحمدللہ وکالا اور پینٹی جاجسان تین سو وقیب سان جنہاں بچہ الحمدللہ قانون اور علی تھے میں تقریر کیتی ہے اور الحمدللہ اوڑا انعام ہے میرے کہار اگر کوئی انعام ٹنگے ہے تو وہ یہ جرد جادی جیتا ہے انہاں دائس میں گرامی ابو بکر صدیق سے جاجسان سالے سینجر جاجسان انہاں میں وہ انعام دیتا ہے ایک دیو بندی آدمی تھی انہوں تھے تغیر کی تھی ایک میں کی تھی اور میں دو بے گناہ دوسر میں کہا پیغمبر کے علم کا وارث بھی علی ہے پیغمبر کی حکمت کا وارث بھی علی ہے اسی لیے علی جب کتاب والے آتے تھے تو کتاب سے فیصلہ کرتے تھے ہائے ہائے جب جاہل آتے تھے تو حکمت سے فیصلہ کرتے تھے میں کہتی نہاں ہار چاج کو صحیح فیصلہ کرنے کے لیے سیدت علی پڑھنے کے لیے لبنان دیکھ عیسائی نے کتاب نہیں ہو سا کہ ہم مسنک بچھا دی جائے اور علی کو بچھا دیا جائے تو ہر خیر مذہب کا بندہ علی کا شکر یادہ کرے کیونکہ علی دنیا میں وہ قاضی ہے جس نے انجیل والوں کے فیصلے انجیل سے کیے تھے سبور والوں کے فیصلے ضرور سے کیے تھے توران والوں کے فیصلے توران سے کیے تھے اور قرآن والوں کے فیصلے قرآن کتاب رہا فیصلے کردیں علی ہر کتاب دے آنے اگر رہی گرہ حکمت دی وہ ایک واقعہ سنن لو میں نے مجازت دے دیوں حضرت دور سے حضرت کے عمر ایک بچہ آ گیا دربار جو سکا میرا فیصلہ کردی میری امہ نہیں ماندی کہ میں ہوں دا پتہ میری امہ نہیں ماندی کہ میں ہوں دا پتہ امہ چاری بندے نار لکھیا اور چاریاں بندے آکے سونجتی بھی اس بچی دی اجھے شادی ماندی اس بچی دی اجھے شادی ماندی شادی نے یہ ساڑھیں ماندی چرین دی شریف ایک بچہ انہوں زلیل پہ کردت تھا پہلے ہوں دے کماری کیسے بچی کو بندہ آکھرنا ہے دا پتہ پہب دے تو انہوں کو آکھو شرم کریں اسے چاری جانتے گوئے تھے انہوں نے کہا چاری جانتے گوہ بند گیا نے تو پھر بچے آکھیں تو تیرا انہ کی یہ علاج کریں تو ایسا کہوں کہ میں نے کوئی کوئی رہی سے انصاف لیں انہوں نے کہا انصاف تا تقاضی ہے کہ انہوں نے کڑی لاؤ کڑی لگ دی اس دور چیل لگ دی پھڑ لے ہوں نہ بھڑ لے انہوں نے زندان چلائے جو ڈک دے ہوں دا تو بچے آکھیں توٹی شوٹی کھایا کر زندان جیل ایک چاری آکھ بندیاں دی انکواری ایسی کر رہے ہیں کہ انہوں نے سچے گوہ کے لئے کہ چھوٹے گوہ کے لئے تو عدالت کا حق ضائع کی تا ہے لہذا تو اس وقت تک اندر رہنا ہے جدو تک چاریاں بندیاں دی تفتیش نہ ہو جائے کہ نہ جو سچے کہ نہ نہ چھوٹے وہ بھڑ کے جانتے سن پر زائے کے دربار چون نکلے جیتے فیصلہ ہو گئی وہ بی پی چاری بندیاں کے اپنے ملے چاہ گئی ہاسدے خیر دو ناکھا بھی کھوٹے گھر لے بھی کہ گوہ یا تھی فیصلہ ہے بھائی جاجنے گوہ یا تھی فیصلہ کرنا ہے تو وہاں یا تھی فیصلہ ہو گیا انہوں نے کہا تیرا کوئی گوہ ہے انہوں نے پچھے سنے تیرا کوئی گوہ ہے وہاں سے کہا میرا ایک کوئی گوہ ہے کہ وہ امہ ہے میرا ایک کوئی گوہ ہے کہ وہ میری امہ ہے تو اوہ یا کوئی انکار گئی تو باقی میں گوہ کرنا جاؤں میرا اور گوہ کوئی نہیں انہوں نے پھر نہیں چاہ وہ لئے جانتے سنے اوہی تو دربار چون نکلے نہیں پتہ نہیں انہوں نے کدرتی ایسا ہوئے ہیں یا پتہ نہیں اوہ دی نظر حضرت طریقہ علیہ السلام جو میں ہی اوہ دی نظر پہینا حضرت طریقہ اوہ گیا اوہ بچوں ہی نہ چور مردہ بچوں ہی نہ پھڑے یا لی مو جی جدہ میں اچھی ہونا کہنا جکین گروہ میں بات خیال کیتا پہ میں کیتا کی بہ انتی جاج بیٹھے اکراسو بکیر بیٹھا تو میں ہوتھے بیاتھا ہوں اس نے کہا یا لی اوہ تو ان پتہ کٹ بور لالے بندر پہنے اوہ ہی کرے سرم میں آکھا جی میں مادرت کارنا کارنا سرا اچھی نکڑ گئی تو میں سے میرے پس جبی گھر نہیں جیڑے پس دے لے نا وڈیم میں اوہ ہی کرے چاہی جب اس پراند لگ بہتے ہیں نہ کہ جیڑے پسے پکار دے جنہوں بھی پکاری چیڑا چکاں آگے پکار دے وہ حضرت امیر المومنی تشریب ہے انہ کے کیوں پکارے ہیں انہ سے کہا جی ایک فیصلہ سیدھا انہ کے فیصلہ ہو گیا انہ کے فیصلہ دے ہو گیا اب میری گل سو انہ فیصلہ گوئے کہ میں کر دیتا ہے میری کوئی مدد ہو سکتا کہ علی کو کوئی مدد منگے کہ مولا علی مدد مہت کرو آپ نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک کہ آؤ دوبارہ سے آؤ ان واسرہ ہو گیا کرنگاہ ہو گیا حضور نے فرمید لے کے داپر چلو اے سپانیاں دی جورت نہیں سی اس نے باوجودی لائے واپس آئے اگوہ دالت ہے چھوڑ ساو کاموں دینے ہاؤ ساو فیصلہ ہوتا ہے وہ حضرت اگے فور فیصلہ جو پیس ہے تو پھر اندر پہ وڑتا ہے بڑی ساوڑنا او نہ بہلیا اس نے کہا تجھے واپس کون لائے او سا کیا علی انہیں گڑھی تجھے واپس کون لائے علی ابن بیدر انہیں گڑھی آؤ جی 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 شاہ جی آؤ آؤ جی آؤ جی آؤ جی آؤ جی کے ہیں تو اکتم کر دیتا جی تاریت آجے آج ہے کہ تو اٹھے تو اٹھے تو کاضی کوئی نہیں تو اسی فیصلہ کرو میرا فیصلہ رب ہے یا نہ رب ہے فیصلہ تو تیرا ہے نا حضور نے فرمایا اصلے چھے فیصلہ کتاب بڑھا نہیں ہائے ہائے کتاب گواہ مانگ دیئے کتاب کے مطابق فیصلہ گواہ ماتے ہو فیصلہ حکمت مانگ دیئے انہاں کیا بھروت بھائی کر حضرت نے فرمایا بی بی مکڑا اور بی بی آئی چاری بندے نا درنگے مار دے آپ نے فرمایا بندے کون نہیں یہ میرے گواہ ہے فرمایا کہ تو گواہ منگاں گے ہوتو نہیں ہوتی کا جامہ گواہ ہوتو نہیں ہے کہ تو گواہ کوئی منگے میں تو منگے ہی نہیں چلو بھئی چلو آپ نے کم شم کرو جائے چاری سے چاری بابت کر سکتے اوڈے دو بچ پراہ سار دو پراہ بچ گواہ سار سارا منہ تھکتی بندے ہو دے دو پراہ حضور نے فرمایا کہ روکنا چاہتے پراہ ادھے رک جائے آئے 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 اوڈی گواہ دی شکل اس نہیں پر بیسی یہ تے بھائی روک جان اوڈوے پراہ ٹھین اے تیری شرافت تو جہان بار دے آئے 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 پراہان نہ کھڑا لے فرمایا تو اڈی پہنے کیا لگے ادھنا گھر کرو کرو حضور نے فرمایا میں ترا فیصلہ کرو ہونا کیا اچھا تم میں نونے اپنا کامس 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 اے درجہ دینی ہے کہ جمیں ایک باپ اپنی بیٹی دا فیصلہ جمیں کوئی باپ اپنی بیٹی دا متعلق فیصلہ کرے تو بیٹی دوں اعتماد ہوں دہنا میرا باپ یقینا نہیں میرے حق جو فیصلہ کرے اوہ پھر بندے کھلو تے سنو اٹھے کرنے گی کہلے کرنے لی یار تُسی باپ بنو جی دے انہوں بیٹی بڑھ لگیا کی طرح تُسی فیصلہ کرو باپ بنو فرمایا اچھا ہونو بچے بچے سامنے آپ نے فرمایا پھر میں تیرا باپ بڑھ کے بیٹی تینوں آنا ہوں کہ بچی ہے ایک آنے وہ ساکھا جی جی میں نے پتا ہو رہے ایک آنے تو میں انہیں بندے لے کے عدالت کی آنے میں نے کی پتا ہے یہ کوئی اجنبی ہے تیاندہ مہدہ پترہ میں نے اسے بڑا پریشان کیتا ہے اجنبی فرمایا میں تیرا باپ فیصلہ کرنے فرمایا میں تیرا بہتر فیصلہ کرنے انہیں جی کرو فرمایا کمبر فرمایا چار سو دن ملائے گیا کمبر چار سو دن ملائے گیا حضور نے سوپر چنوہ کے چھوڑی دیتا انہیں چھوڑی دیتی حضور نے وہ پیسے چار سو دن ملائے گیا کھڑا ہو گیا سامن مولانی فرمایا نے میں باپ ہونے کی حسیت سے اگر تُو پسند کرے تو ایسے خوبصورت نوجوان کا نکاح چار سو زرہم کے حق میں پر تیرے ساتھ کر دو قدمہ دیکھ دیکھ کے گھر لگیے تب ہی ماں بہتے گا بھی یعنی مجھے تیری عزت کی قسم تُو نے مجھے جہنم سے بچا لیا تُو نے مجھے جہنم سے بچا لیا یہ کمین نے میرے بھائی کہتے تھے تُو بیٹا ہونے سے انکار کر گا ساری گولت ہمارے گھار آ جائے گی علی ہوتا ہی وہ ہے جو آرام سے بھی بچا لے جہنم سے بھی بچا لے نبی دے علم دا وارش بھی علی ہے نبی دے حکمت دا وارش بھی یہی وجہ تھی کہ جب یزید نے نبی کے علم و حکمت سے انکار کیا کتاب کا انکار کیا ہے یزید کتاب کا انکار کیا بنو حاشم نے کھاؤنگ رچایا اس بے غیرت میں کے کوئی وہی نازل میں ہوتی نہ کوئی جبریل ترہا تھا جب کتاب اور ہن ہاں ہے میں جملہ کھڑنا تھا شاید مجھے کمر ہوئے جب یزید نے کتاب کا انکار کیا پوری دنیا پیت کر گئی وہ اُٹھا جو حکمت کا علم رکھا ہے اُٹھنا کسے وارش نے سی دنجھے دنی سی اُٹھنا وہ اُٹھا جو علی کے علم کا بھی وارش ہے علی کی حکمت کا بھی وارش ہے تکلیف جدو اندیئے وارشان اندیئے تکلیف جدو ہوں دیئے ہی تو کسے مکان وہ اگل اگل جائے تو سب تو پہلہ وارشان دھوڑنا ہے کوئی بندہ اتراز نہ کرے سب صحابہ کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی رہن دیئے علی ہی کی لاتلیاں کیوں پیزاروں میں آئیں حدیثِ عشق دو باب اس کربلا اُٹمشق یکِ حسین رکم کرتوا دیئے حالانہ میں اکمان فرما دے عشق کی کتاب کے دو باب ہیں ایک کا نام کربلا ہے ایک کا نام شام ہے اس نے کربلا لکھی ہم سے حسین کہتے ہیں جس نے دمشق کی تاریخ دی اسے زینب کہتے ہیں فرما دے نے دو ہم پہنڈ پنا مانگیا فوجاں ملہ در احسان دے فوجاں ملہ در احسان دے اے فوجاں مدین میں ہی بندلیں اصل زہرہ دی تھی فرمایا محاذ کنے نے فرمایا تو گیڑا کربلا تے شاوش مڈا گیڑا تے چھوٹا تھی فرمایا کربلا جہاد اِ اسگر شام جہاد اِ اکبر زہرہ دی تھی نے پوچھیا امہ دا جایا چھوٹا بھاظ کربلا ہے جہاد بھاظ شام ہے جہادی بجا کیا میں آج شاید پر تک گل پاؤں جہاد پڑھ دیکھے پڑھن دے ہو میں کسے پینڈچنی پر پڑھا شبیر نے میری استاد مقرب سابر لکھنے شبیر نے فرمایا امہ کی بیٹی جو کام اللہ کربلا میں ہم سے لینا چاہتا ہے وہ ہمارے خاندانی روایات پر اُدھا بیٹی جو کام اللہ ہم سے کربلا میں لینا چاہتا ہے وہ ہمارے خاندانی روایات کے مطابق ہے پر جو کام اللہ ہم سے شام میں لینا چاہتا ہے وہ ہمارے خاندان میں پہلے کبھی نہیں ہونا مجھے امہ نہ جائے کہ میں فرمائے کتن ہوڑا تیسا نہیں آگا دیں بازاروں جو بے چادر ملے میں نے حکم ہویا جڑا ہوئے کہ حضرت عباس تا علام آئے گئے تھی اور حکم کمال ہویا جی فرمائے دیں تُس حضرت عباس تھی شادت نہیں پڑھنے صرف علام آئے گا انہوں تُسا مہربانی کرتے ہیں جو میں مہنوں دسیا گیا ہے یہ دو علام آئے گا نہیں انہوں تُسا عباس دا علام سمجھ کے نہیں بی بی سکینہ دا جنازہ سمجھ کے چاچے انہوں پڑی پیاری تھی اگر بی بی دا تبوت ہوئے تو بی بیاں جو ہوئے گا اسا حضرت عباس تا علامی بیٹھے ہیں اسی تبوت سمجھ کے زیارت کرانگے تینیاں سارے جہاں انہوں پیاری ہیں انہوں نے جویں دو بادشاہ میں نے تینیاں پا رہی ہیں تینج کوئی پا نہیں سکیا بڑے بادشاہ چھوٹے بادشاہ دا آتما سے ایک تعلق بڑھے حسین و منی وہ آنا منہ حسین پیغمبر نے کہا حسین میرے بیٹھوں ہیں تو میں حسین بیٹھوں ہیں انہوں نے انہوں نے ایک کے کیسی بیٹی اتا کی تھی جیڑی باپ دی جان دی نبی پاک دی بیٹی انہوں نے انہوں فاطمہ رکھے آکے امام حسین علیہ السلام دی چھوٹی بیٹی انہوں نے نامی حضور نے فاطمہ رکھے آکے انہوں پہ او زہران دا دی انہوں پہ او سکینہ تسکیم دی وجہ دو انہوں دی اور میں مسائل شروع کر لگا ایک جملہ میرے ذمہ ایک توہٹے ذمہ تو سا موچ و نفذ کٹنے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آسو دور اور قریب آ جانے قریب اور بار آ جانے او بھی فاطمہ او بھی فاطمہ او دادی او پوتری ایک مدینہ تفنے ہون کو آڈی باری دوسری ہاں ہاں شام ایک ایسی لفظ ہے جڑی موچ و کٹی ہے بندے کا دن کابو جاتی ہو وطی شہزادی مدینہ تفنے تو سی بولو چھوٹی شہزادی شام تفنے ہون میرا کے میں پڑھا مدینہ کے بچن والے مدینہ والی درون تو تانسان شام والے شام والی درون تو تانسان بولو جڑی مدینہ سی جڑی شام سی مدینہ والی اس فاطمہ نواندہ میں کوئی کھڑا کھڑ بنایا اتھے اندر بے کہ تو روت میں باہر حفاظت کرنا شام تے زندہ آنے جو اوہ انی فاطمہ نواندہ دی میں تنوں کتنے رہ جاؤں میں بھی پابندہ صلاح صلاح تو بھی پابندہ صلاح صلاح میں دو تر جملے اکر لگا نہیں یہ منوں معافی دینا ماتمی خصوصا ماتمیاں توڑیا سینے چاہاں اللہ نورنا منور کر دیتے دینا تشبیر دماتا ہوں تو آنا دل دکھے میں نے تکلیف ہوں گی ماتمی جیرے دوست تشریف فرمانے بچے کہ وہ میرے کو لیمالبطن نفذ ہوں دا میں ضرور آنگا میں نے بی بی دی عزت بڑی عزیز اسی نفذ ایسے کٹنے آ کے عزت بھی مجرور نہ ہوئے تو مسئیبت بھی بیان ہو جائے کمزوری دا نفذ اس خاندان میں لگتا نہیں لیکن میں تو حدیب مند کرنا گا میں نے ماف کرنا بی بی سکینہ بڑے کمزور ہو چکے تھے بی 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 پاک دے باگر لگوی دا ایک اون سے نا بی بی لٹا کے نا تو دی رسی ٹھے دیتی تھی وہ دی مجھے تو بی بی دے اسی نام بارک میں لگوی دیتی بی بی کھانا تھوڑا کھاندے سان تو سوندے بھی تھوڑا سان انتائی بی بی کم نور ہو چکے سان زیادہ گودہ آچ نہیں دے سان دوسری گالے کے روندے بہت سان بی بی پاک روندے بہت سان اگر تو انہیں تجربہ ہوئے جنہیں بڑے رہے بننے بیٹھے ہو تیچھ ہوتی 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 ہے تو پہ ہوتی چھوڑی چھوڑی بڑے ہوتی ہے تو ماندے پچھے لوگ گلہ کر دی اوکھا پہن تھی تھی ہوتاں 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 جتن رخصت کر دیں دو میں جی اپنی بیٹی شادی والے تھے تو ساں بیکھنے شادی والے تھے دیگر ہوتی ہے تو سارے کارور ملنے ہی دے تی پھر کوئی بزرگ ہمان دی ہے پچھے اٹھو پیوہ نو پیار دیں دی کوئی دو پیوہ آگے پیار دیں دا کروہ نکل لگیا ایک واری اپنے کارنو گے کہنے دی ابو اے میرا کارنے ہی رہا ہوندے بیٹی طرح ہو کارے جتھے دو جار کی صدقے جاؤں تو فکر نہ کارا سی کل بارہ ایک واجے میں بھی آوانگا تیرے دو پیترہ میں بیر بھی آنگے تیرا مامو میں آوے گا کل بارہ ایک واجے ہوتھے بلی ماں ہوئے گا تینو سنتے بطولتے پر دورنا سنتے نبیت عمل کا کرنا کل بارہ ایک واجے ایک رات پہلی بھی چھوڑے دیئے کل بارہ ایک دو واجے میں بھی تیرا چاچا بھی مامو بھی تیرے پراہ سارے آوانگے تو کہنے 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 بیکھی ہو گئے وہ بیٹی کا چپ نہیں کر دی جس تین تس یہ کل سارے آوانگے وہ چپ نہیں کر دی کہ جنہوں حسین دیگر ویڑے سینے نہ اللہ کے آنکھے کل نہ میں اڑھائی نہ چاچہ باس اڑھائی نویر اکبر اڑھائی ترے بین بڑی بی بی دے ترے چھوٹی بی بی دے تیماتم کرنے بڑی بی 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 امت نے ستائی چھوٹی سیڑویں امت نے ستائی اگر بیکھ رہو تو میں تشریدی ضرورت ہی تھے محسوس نہیں کر دا جتنے تسیل الحمدللہ اہلِ عذابِ جنب ہی تھے میں تشریدی ضرورت نہیں محسوس کر ایک ڈیڑ منت ترے بین بی بی زہرہ دے ترے بی بی سکی سے میں نے وہ اجازت دے دادی پوٹری بانیاں تھے سب تھے راضی جہاں وڈی بی بی پیو دی گلی قبر تھے ایک ہاتھ رہتے میں کسی تشریدی ضرورت گلی قبر ہو جنب پڑھے تھوڑے دیڑ اچھا ایک ہاتھ کیوں رکھتے وہ تسی دوسری اے صدقہ نوجوان قدینا رو میں ایک ہاتھ تھے دوجہ ہاتھ تھے رہت کے ان کو این بی بی کرتے ساں فرما دے باپا جتھے میں اونڈی ساتھ تسی ہوتھ کے گھڑے ہو جانتے تیری عزتی قسم میں ہوتھے لوکی میں اٹھے رہے میں کھلو دی صدقہ دوڑی آئے تو کسے گارے جہائے نہ کرو دوسرا جملہ آئی اونڈیوں کھا رہنی تارو قادری فرما دے لوڑا ہاتھ تھے انہوں نبی چوم دے سامدے سامدے جدوں بی بی ہونڈی سنہ در بار مسجد نبی بی بی پاید ہاتھ چوم کے لارتے سامدے جلدی بولن لگا میں جملہ لیٹ میں نہیں کروی حدف تک میں تیر لائدہ کسے در جگر تینا جملہ لگ جائے بی پی ہاتھ آکھے آنکھے ایٹھو چک کے قبر ترد کے فرما دی سی جملہ سامدے روڑش رہا میں جنال کا سبیلی یوگر سکتی میں جنال نبی نبی سردار بابا اور تیس را جملہ بی بی فرما کہ سوڑ بابا اجڑ دروازے تے فجر وے آیتیں تطہیر پڑھ کے فرما دے سو اسلام اسلام یا نربی نبو نبو تے کاروان نمان نمک دوگے فرما آزان بلان دی سانا مدینہ سنگدہ دی اس دروازے تے کھڑو کے آیتہ پڑھنوارے آو دروازہ سار سرے قدینہ روی ترے بین سڑے لی ترے بین ان پوتری دے سانا حضرت سجاد آباد دامن امام مسین دے سار رکھے آواز دیتی فکری اممہ جیو میرے بیو نسل دوارے جیو انہوں اتنا کرو بیو بیو دس آگیا کہ بابا آئے نہیں بڑے کم نور سن سود شد دیتی اینجو بیو برما دنے بابا آئے نہیں میں آس سکینہ بابا جان دا سار آئے اٹھ کے بیو آئی ضرور ہے برک جھوک کے لے اندھے قریب آگے کھڑے کتنے چائنے سے بیو آگی بیر لیا بابا کتنے یا چوری کر کے فرمان دے کہ بابا کتنے نا تُس یقین کرو میں پڑے آئے بیو دیجئے سامنے زمین کے دل جتو سکینہ سلام اللہ نے حضمین دے لیتے لیں وہ تو جنا بس جاد رہا گیا یہ سکینہ بابا جان دا سارا ہے زیارت کر لوں نا تُس ہی لیتے کیوں لیت کے برمان دن میر ساری زندگی باب لیتے ہے میں سکینہ دے آئی آج میرا دل گر میں دیکھ میرے بابا جان دا سار میرے سین دے ایدر ہو ریکھی میرے لو رکھ تیرا پاس نمس محسوس ہو جان دا سجد آئے اتیس پاس ہو لائیے دا ہی پتہ لگ جان ہے ایدر ہو لائیے ہم محسوس ہو جان میں سو جان کتنی کو بہادر سان کتنی کو سجاد سان کتنے کو مالک سان بھی سکی نام حضرت سجاد نے کٹیا رگا مالا حصہ آئی تھے رکھے ایدر محسوس کی تیر ایدر رگا کٹیا سان او حصہ میرے مولاد آئی تھے رکھ لی تو سین مبارک دے اے فرمایا آخا کھولو بابا سامنے جینا میرے لو بیکھ رہے اے میرا سین اے قرآن پاگ اے میں ایتھے رکھا کٹی نیڑے کٹی نیڑے بولو بکھو بیرے ایتھو 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 دا چیرہ آئی نا بیپی پاگ نے کام دے ہاتھ اٹھائے نے بابا جان دا چیرہ آج دو آتھان جلے آنے دو آتھان دے سہارے سار نیسی کھڑ تو حضرت سجاد نے ہاتھ رکھ کیونکہ حضرت سجینہ دے حق بڑے کمزور ہو جو جن ایتھو دو ایتھو اس ویلے جری حالت چیرہ دی مہ پڑی ایتھو نام عبرو کٹے زر ہون کٹے زر سجاد دیا زر کبھے کبھے دیا زہر دی پتری دی ایتھو دیا زر ایتھو دی سائٹ دے گھر ایتھو ایتھو قریب تو پڑی دیر بار ایتھو قریب تو بیکیا کیونکہ لوگ سنا دور بی بی ہونتے یا بی دن دن جدو ایتھو نیڑے بی بی نے آج پی او ڈو ایتھو کہ گورنل وی کے برماندنے بابا دیلوں ہی کسے بھو مارے ہیں بابا تن نے میرا سارے جہان کو مظلوم بابا حضر بین پڑھو ترائے رین کرنا کلام آجائے ترائے رین پی لائے لے 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 صرف میرے لے لے فرماندنے گن کار بابا حضرت بین سکینہ حضرت بابا اکھا کھو دو مولا سجاد فرماندنے جرہ قرآن پڑ سکتے وہ اکھا کھو دکھ سکتے اگر میرے بابا بیک کھن گے تو نم تکلیف ہو ہوگی تیرے کان ہوئے تیرے چیر ہوئے سکینہ گل کھر گل سنا ترائے گل کی تیس ری تیس آم بی آج گا اور اسی مات بی کر لے بابا تو آٹے سامنے میں شیمت مارے آس قدی نارو کو سکتا مجھ دو جن دو 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 فرما بابا انہیں صرف گھتے مو آئے پورے راستے کی جتھے دن کر رہی بابا میں مارتا زی مارن کو زیادہ تکلیف میں بات چھو دی فرما تیرے مارن تو بڑی کا لگی ہے بابا جتو مارتا زی نہ ہو دو آندا زی بلا آباس مارتا بی رہا میں چاچے دیتا دیتا دوسرا جبلا بی بی نے فرما بابا تسی مدینے میں چھو دیتا ہاں اٹھانگا تھا جتو تسی رکھا لگتا سو آباس چھو دیتا ہاں جتو چاچے رکھا لگتا سو اکبر چھو دیتا ہاں جتو اکبر رکھا لگتا سو بھی چھو آخری جملے تے روح پرواز کیتے ایو مظلوم ہیں جڑی نسی نال تفرے جنوں شام گریب آگ لگ گئی نال تفرے آخری جملے سن لو آج بے بی بی دے آخر سا سا جتو بی بی نے فرما بابا چلو اکھا کھولو پامے نہ کھولو انہا زخمی اٹھا نہ دے قرآن پڑھ لگا لیا ایک وار اپور کہ میں دا 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 سار کی نی عمر سبھے فرمایا اٹھارہ سال سوبرہ دا سار کی نی عمر فرمایا سات سال فرمایا آخر کھول میں ضعی ہو گئی میں دیوارہ دیا سیل گئے وہاں حسین یا حسین ماں کہتی تھی اٹھ جاد میری جان سکینہ اٹھ گئے کا چلے کھل گیا زندان سکینہ ماں کہتی تھی اٹھ جاد میری جان سکینہ بھل بھل دے جو تیرے شمر نے چھینے وہ دلا دوں ایک نہنی سی چادر میں تیرے سر پہ اڑھا دوں گھر جان کا اب ہو گیا سامان سکینہ ماں کہتی تھی اٹھ جاد میری جان سکینہ ماں مو معصوم سے گالوں پہ تماجے بھی ہے کھائے رو رو کے کہا کرتی تھی بابا نہیں آئے روتا ہے تیرے حال پہ زندان سکینہ ماں کہتی تھی اٹھ جاگ میری جان سکینہ میت پہ سکینہ کی حرم ناہا کنا تھے چہرے پہ سکینہ کے تماجوں کے نشا تھے لو مر ہی کئی شام کی مہمان سکینہ ماں کہتی تھی اٹھ جاگ میری جان سکینہ دھی رول گئے ویچ سفرہ دے ہوئے کسمت دا پاک سفینہ منو مٹیاں تے او لوکو نہیں دی در ہوندی تے نئی لبدا پیودا سین ہوئے سب چھوٹھی کے دن آنے نے ہوئے تے منو بھول گیا نام سکینہ جڑے عید دے پائے دربے آبے او لے گرش مرکمے ماتمی سکینہ ماتمی سکینہ